دوسرے دن میں ہی حالت مزید بہتر ہو گئی اب تکلیف کی شدت بھی نہیں رہی تھی یا پھر میں اس تکلیف کا عادی ہو گیا تھا اس دن نرس نے مجھے اور ان جوس بھی پلایا اور مانگنے پر کئی دفعہ پانی بھی پلایا دوپہر کی وقت ڈاکٹر اجے آیا تو اس کے ساتھ پولیس کا ایک انسپیکٹر بھی تھا اس کے شکل پر نہوست برس رہی تھی اور وہ چہرے ہی سے کامچور ظالم اور رشوت خور لگ رہا تھا ڈاکٹر اجے نے میرا معاینہ کیا پھر پولیس انسپیکٹر سے بولا میں آپ کو صرف دس منٹ دے سکتا ہوں اوکی انسپیکٹر نے جواب دیا ڈاکٹر کمرے سے باہر نکل گیا تو انسپیکٹر میری طرف متوجہ ہوا کیسی تبریت ہے میسٹر کاملان مطلب کی بات کرو انسپیکٹر میں نے بیزاری کا مظاہرہ کیا تمہیں یہاں کیوں بھیجا گیا ہے انسپیکٹر بھرنا کر بولا وہ بلا تمہید مطلب کی بات پر آ گیا مجھے تم ہی لوگ یہاں لائے ہو میرے لہجے میں تمسخر تھا مجھے آتے وقت ہوش ہی کب تھا میں زیادہ بکواد سننے کا عادی نہیں ہوں انسپیکٹر حلق کے بل دھاڑا اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ دور تک گئی ہوگی میں کوئی جواب دینے ہی والا تھا کہ ڈاکٹر تیزی سے کمرے میں داخل ہوا اور بولا نہیں انسپیکٹر صاحب یہ کسی تھانے کا ٹورچر سیل نہیں بلکہ ہسپیٹل ہے آپ جا سکتے ہیں دوسرے لفظوں میں اس نے یہ کہا تھا کہ دفع ہو جاؤ انسپیکٹر نے جلا کر ڈاکٹر کو دیکھا پھر برا سمو بنا کر بولا آپ نے مجھے دس منٹ دیئے تھے وہ دس منٹ سٹیٹمنٹ کے لیے تھے چیخ پکار کے لیے نہیں ڈاکٹر کا لہجہ سر تھا پیشنٹ اس وقت میری ذمہ داری ہے یہاں سے ریلیز ہو جائے تو اسے کارٹ کر پھینک دینا مگر ابھی نہیں اوکی انسپیکٹر تپے ہوئے لہجے میں بولا اور تن تناتا ہوا باہر نکل گیا میں نے چہرے پل نکاہت تاری کر لی اور نحیف آواز میں بولا پانی ڈاکٹر نے چمچے سے مجھے پانی پلائے اور بولا آپ فکر مت کریں میسٹر کامران اب کوئی آپ کو ڈشٹرپ نہیں کر سکے گا ان لوگوں نے زیادہ گڑ بڑ کی تو میں ہوم سیکٹری تک جاؤں گا ڈاکٹر صاحب میں نے کہا آپ کو بھلا ایک دہشتگرد سے ہمدردی کیوں ہے میرا مریض دہشتگرد ہو یا کوئی سادو سنت وہ صرف مریض ہے وہ ایک انسان ہے جس کی جان بچانا میرا فرض ہے چاہے صحت مند ہو کر وہ پھانسی پر چڑی رہے یا فائرنگ سکوٹ کے حوالے کر دیا جائے میں نے تلخ لہجے میں کہا یہ میرا پرابلم نہیں ہے ڈاکٹر نے کہا پھر چونکر بولا بس آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے اب آپ ریسٹ کریں میں خود بھی اپنے آپ کو تھکا تھکا محسوس کر رہا تھا اس لیے میں نے خاموشی سے آنکھیں ماندری پھر مزید ایک ہفتہ گزر گیا مگر پولیس کا کوئی آدمی نہیں آیا کمرے کے باہر البتہ دو کانسٹیبل ہر وقت موجود رہتے تھے دو دفعہ مجھے اکسری کے لیے لے جا گیا تو دونوں کانسٹیبل بیٹھے نظر آئے میرے پیٹ کا زخم زیادہ محلک نہیں تھا ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ گولی نے صرف آنٹ کو تھوڑا سے متاثر کیا تھا وہ زخم بھی تیزی سے ٹھیک ہو رہا تھا دسوے دن ایک وارڈ بائی نے مجھے ویلچیر پر بٹھا دیا اور لان کی طرف گیا دونوں پولیس والے سائے کی طرح میرے پیچھے پیچھے لگے ہوئے تھے وارڈ بائی نے مجھے پورے لان کے چکر لگوایا اور تھوڑی دیر بعد کمرے میں لے گیا پھر اس نے بہت احتیاط سے مجھے بیٹ پر لیٹا دیا دو ہفتے مزید گزر گئے اس دوران میں نہ پولیس آئی نہ گلوریا نے شکل دکھائی اب مجھے یقین ہو چلا تھا کہ مجھے دھوکہ ہوا تھا وہ گلوریا نہیں تھی گلوریا ہوتی تو اب تک یوں بے یاروں مددگار نہ پڑھا رہتا ہے انسان جب حواس باختہ ہو تو وہ کچھ بھی سن سکتا ہے کچھ بھی دیکھ سکتا ہے میں تو اس وقت موت کے حسار میں تھا مجھے اگر گلوریا کی آواز سنائی دی تھی تو کوئی تاجب کی بات نہیں تھی راگ انیش تو وہ بچارہ تو مجھے دیکھ کر میرے پیچھے لپکا تھا دیکھتے ہی دیکھتے مجھے وہاں ایک مہینہ گزر گیا میرے پیٹ کا زخم پوری طرح مندے میں لہو چکا تھا مجھے کھانے کے لیے بہترین خوراک دی جا رہی تھی کبھی کبھی تو مجھے ایسا لگتا تھا جیسے وہ لوگ مجھے قربانی کے لیے تیار کر رہی ہیں میں پھر پہلے کی طرح تندرست و تبانہ ہوگا تھا بس ابھی تک پیرو پر پلاسٹر تھا دائیں پیر کی ران اور گھٹنے کے درمیان حصے میں فرکچر تھا اور بائیں پیر کی پینڈلی متاثر ہوئی تھی بیڈ پر لیٹے لیٹے میں ہلکی بھلکی ایکسرسائز بھی کر لیتا تھا مگر اپنے پیرو پر کھڑا نہیں ہو سکتا تھا ایک دفعہ میں نے نرس کی غیر موجودگی میں کھڑے ہونے کی کوشش کی تھی تو اتنی شدید تکلیف ہوئی تھی کہ میں عوندے مو زمین پر گرہ تھا اگر میں اپنے دونوں ہاتھ زمین پر نہ ٹک دیتا تو میرا چہرہ بگڑ جاتا ہے اسی وقت نرس کمرے میں داخل ہوئی اور چیخت بھی ہوئی واپس چلی گئی اس کی چیخ و پکار سن کر دونوں پولیس والے اندر آگئے وہ یہ سمجھے کہ میں فرار ہونا چاہتا ہوں اور میں نے نرس پر حملہ کر دیا ہے ان دونوں نے مجھ پر بندو کے تان لی اچانک ڈاکٹر بھی کمرے میں آگیا پولیس والوں کو کمرے میں دیکھ کر وہ آگ بگولا ہوگا وہ نہ جانے کیا سمجھا میں زمین پر پڑا تھا اور دونوں پولیس والے مجھ پر بندو کے تانے کھڑے تھے ڈاکٹر سمجھا کہ شاید پولیس والے مجھ پر تشدد کر رہے ہیں وہ چیخ کر بولا گیٹ آؤٹ تمہیں اندر گھسنے کی اجازت کس نے دی میں ابھی تمہارے چیف سے بات کرتا ہوں یہ ہسپیٹل ہے کوئی بوچر خانہ نہیں ہے پھر وہ نرس سے مخاطب ہوا کیا بات تھی یہ لوگ کمران سے کیا کہہ رہے تھے یہ لوگ تو بعد میں آئے ہیں نرس نے ہی جلدی سے کہا کمران صاحب تو خود ہی بیڑ سے گر پڑے تھے الگ جھپکتے میں ڈاکٹر معاملے کی تحت تک پہنچ گیا اس دوران میں پولیس والے باہر جا چکے تھے ڈاکٹر نے مجھے اٹھا کر بیڑ پر لٹا دیا اور سخت لہجے میں بولا یہ کیا حرکت تھی میسٹر کمران آپ نے بیڑ سے نیچے اتلنے کی کوشش کیوں گی میں نے سنا ہے کہ آپ پڑے لکھے آدمی ہیں میری بات سمجھ گئے ہوں گے مگر آپ تو سوری ڈاکٹر میں یہ دیکھ رہا تھا کہ میں اپنے وزن اٹھا سکتا ہوں یا نہیں تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے ڈاکٹر نے جلدی سے پوچھا بہت شدید تکلیف ہو رہی ہے ڈاکٹر میں نے جواب دیا واقعی مجھے شدید تکلیف ہو رہی تھی ڈاکٹر نے اسی وقت نرس کو حکم دیا کہ کامران کا ایکسری کراؤ وہ تو غنیمت تھا کہ میں نے چلنے کی کوشش نہیں کی تھی ایکسری میں بھی کوئی خاص بات نہیں تھی بس میری تکلیف بڑھ گئی تھی ڈاکٹر نے بتایا کہ اگر اب چلنے کی کوشش کی تو ریکوور ہونے میں اتنا ہی ٹائم مزید لگے گیا میں نے اس سے وعدہ کیا کہ آئندہ ایسی حرکت نہیں کروں گا اس دن میری آنکھ کھلی تو ایک نئی نرس کمرے میں موجود تھی وہ بھی خاصی حسین اور تورہ دار لڑکی تھی میں نے سوچا ہسپٹل کی انتظامیہ میں کوئی بازوک آدمی شامل ہے جو چھانٹ چھانٹ کر حسین چہرے یہاں لیا ہے میں نے غور سے اس لڑکی کا جائزہ لیا ہے وہ درمیانے قدر متناسب جسم کی مالک تھی اس کے خوبصورت چہرے پر ایک معصومیت سے تھی وہ مجھے ایسی عقیدت اور احترام سے دیکھ رہی تھی کہ میں شرمندہ ہو کر لہ گیا اس کے یوں دیکھنے پر مجھے الجن بھی ہو رہی تھی میں نے سرد لہجے میں پوچھا کیا بات ہے تم کیا کہنا چاہتی ہو مجھ سے آپ کامران صاحب ہے نا اس نے معصومیت سے پوچھا میری دل میں آیا کہ میں جواب میں کہوں میں امریکہ کا صدر لگن ہوں مگر نجانے اس کی آنکھوں میں کیا بات تھی کہ میں اس پر تنسٹا کر سکا اور کہا بی بی اب میں کامران کہا رہا اب تو میں ایک ناکام ہو نامراد آدمی ہوں کوئی شخص پولیس کی تحویل میں رہ کر کامران ہو سکتا ہے بہرحال تم بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو میں نے نرم لہجے میں پوچھا میں تو یہاں بہت امیدیں لے کر آئی تھی مگر آپ تو خود اتنی مایوسی کی باتیں کر رہے ہیں میں بلا اعتمادی کیا مدد کر سکتا ہوں میں نے بلند آباز میں کہا اور تک یہ ایک پاس پر آب ہوا سگرٹ کا پیکٹ اٹھایا اور نرے سے بال پوائنٹ لے کر سگرٹ کے پیکٹ پر لکھا ہو سکتا ہے پولیس نے اس کمرے کو پکٹ کر دیا ہو اس لیے جو کچھ کہنا ہو لکھ کر کہو بلنہ میری وجہ سے خامخہ ماری جاؤ گی میں کوئی موزد شخصیت کوئی میسٹر یا وزیر نہیں ہوں تم کیا سمجھ جائی ہو مجھے وہ کیا ہے کہ آپ کے کمرے کے باہر پولیس کی گارڈ ہے میں سمجھی کہ آپ یا تو کوئی نیتا ہیں یا کوئی کروڑ پیتی بزنس مین اس کے ساتھ ہی وہ ایک کاغذ پر کچھ لکھتی بھی جا رہی تھی پھر اس نے وہ کاغذ میری طرح بڑھا دیا اس پر لکھاتا ہے میں تفصیل سے سب کچھ لکھ کر لیاؤں گی پلیس میری مدد کریں وہ پڑھ کر میں بولا تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے سسٹر میں کروڑ پتی بزنس مین ہوں نہ کوئی نیتا یا منسٹر ہوں میں تو ایک قیدی ہوں اور مجھ پر دہشت گردی کا الزام ہے پلیس کے یہ گارڈ میری حفاظت کے لیے نہیں بلکہ مجھے فرار سے روکنے کے لیے ہیں کب تو واقعی مجھ سے بھول ہو گئی اس نے جلدی سے کہا ہے مجھے دبا اور انجیکشن دے کر وہ واپس چلی گی بہت کافی دیر تک اس نئی نرس کے بارے میں سوچتا رہا مجھے یہ خیال آیا کہ کہیں وہ پلیس کی چال نہ ہو اس لڑکی کا تعلق پلیس سے بھی ہو سکتا تھا اپنی کمری کے بگٹ ہونے کا شوشات میں نے یوں ہی چھوڑا تھا ورنہ سبتال کے اس کمری کو بگٹ کر کے پلیس کو کیا ملتا میرا کوئی ساتھی تو مجھ سے ملنے وہاں آتا نہیں تھا پھر میں کسی اجنبی سے کیا گفتگو کر سکتا تھا جیسے پلیس سنتی وہ نرس دوسرے دن آئی تو اپنے ساتھ ایک لفافہ بلائی تھی اس نے خموشی سے وہ لفافہ میرے سپورد کر دیا پھر مجھے دوا اور انجیکشن دینے کے بعد چلی گی میں تجسس میں مبتلا تھا کہ آخری اس نے کیا لکھا ہے اور جلد اس جلد اسے پڑھنا چاہتا تھا مگر مجھے موقع ہی نہ مل سکا ابھی تک ڈاکٹر اجے بھی راؤنڈ پر نہیں آیا تھا ڈاکٹر اجے کے علاوہ مجھے یہ خدشہ تھا کہ کوئی پولیس افسر میرا بیان لینے نہ آ جائے دوپہر گیارہ بجے کے قریب ڈاکٹر اجے راؤنڈ پر آیا اس کے ساتھ نئی نرس بھی تھی وہ پوری محید نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی اس کی آنکھوں میں کئی سوال تھے مگر میں نے تو اب تک اس کا دیا ہوا لفافہ کھولا بھی نہیں تھا وہ جتنی دیر وہاں رہی متوقع نظروں سے میری طرف دیکھتی رہی جیسے میری طرف سے کسی جواب کسی اشارے کے منتظر ہو مگر جب میں نے کسی ردی مل کا اظہار نہ کیا تو وہ مایوس ہو کر واپس چلی گی ڈاکٹر نے میرے چیک اپ کیا اور بتایا کہ آپ نے ہیرتنگی اسٹور پر بہت جلدی ریکبر کیا ہے اور اب پندرہ یا زیادہ سے زیادہ بیس دن بعد مجھے اسبتال سے ڈسچارج کر دیا جائے گا ڈاکٹر کے جانے کے بعد میں نے کچھ دیر انتظار کیا پھر اس کا لائے ہوا لفافہ کھول لیا اس نے اردو کی بجائے انگلیش میں لکھا تھا کامران صاحب آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ عجیب لڑکی ہے خامخا گلے پڑھ رہی ہے میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اپنی بات کہاں سے شروع کروں اردو مجھے لکھنا نہیں آتی اور میری انگلیش بھی اتنی اچھی نہیں ہے مگر مجبوری ہے خدا کرے آپ میری بات سمجھ جائیں میرا نام سلمہ ہے میری والیت پولیس میں انسپیکٹر تھے وہ انتہائی فرش شناس اور ایمان دارفسر تھے اسی وجہ سے ایک ایم ایل اے نے انہیں قتل کروا دیا ہے مجھ سے چھوٹا ایک بھائی کالج میں پڑھتا ہے اس پر اسی ایم ایل اے کے غنڈوں نے اتنا تشدد کیا کہ وہ ہمیشہ کے لیے معذور ہو گیا پھر ان بگماشوں نے ہمارے گھر پر حملہ کیا میں اس وقت گھر پر موجود نہیں تھی انہیں دراصل ایک فائل کی تلاش تھی اببا جان کی تحویل میں تھی وہ فائل فائل کی تلاش میں انہوں نے گھر کا کونہ کونہ چھان مارا امی پر بھی زبردست تشدد کیا تلاشی میں ناکام ہونے کے بعد انہوں نے امی کو بھی قتل کر دیا گھر کی تلاشی لینے کے بعد شاید وہ لوگ مطمئن ہو گئے وہ فائل اببا جان کے پاس نہیں تھی مگر اصل میں وہ ان کی تحویل میں تھی مجھے اور امی کو علم تھا کہ وہ ان خفیہ کاغذات کو کہاں رکھتے ہیں ان کی علماری کپٹ اندر سے کھکھلا تھا اور کسی سکرو ڈرائیور یا نوکیلی چیز کی مدد سے ان کا ایک حصہ علیدہ ہو جاتا تھا میں نے وہاں سے نکال لی اب وہ فائل میری تحویل میں ہے اس کے ذریعے نہ صرف وہ ایم ای لے بلکہ پولیس کے کئی افسر بھی بے نکاب ہو سکتے ہیں اس واقعے کوئی ایک سال ہو گیا ہے مجھ میں اتنی حمد نہیں ہے کہ وہ فائل پولیس کے حوالے کر دوں ممکن ہے پولیس کمیشنر خود بھی ان جرائن میں ملوث ہو اپنے معذور بھائی کو دیکھتی ہوں تو میرا خون کھولنے لگتا ہے اور دل چاہتا ہے کہ ان بدماشوں کو اپنے ہاتھوں سے سبا کروں جنہوں نے میرے بھائی کا یہ حال کر دیا ہے میں نے اخباروں میں آپ کے بارے میں پڑھا تو میرے دل سے بے اختیار یہ دعا نکلی کہ یا اللہ مجھے اس بہادر اور حوصلہ من شخص سے ملا دے میری یہ دعا پولی تو ہوئی مگر اس صورت میں آپ تو خود دوسروں کے محتاج تھے جب آپ کو خون کی ضرورت پڑی تو میں نے کوشش کی کہ کسی ہندو کا خون آپ کی رگوں میں نہ جانے پہے اور خدا کا شکر ہے کہ میں اپنی اسی کوشش میں کامیاب رہی اس کے لیے مجھے کیا کیا جتن نہ کرنا پڑے یہ ایک الگ داستان ہے بہرحال میں نے کسی ہندو کے ناپا خون کا ایک کترہ بھی آپ کی جسم میں داخل نہ ہونے دیا آپ کی نظر میں شاید یہ بات دکیانوسی ہو مگر میرے لیے بہت اہم ہے میں چاہتی تھی کہ آپ میری مدد کریں مگر آپ تو خود ہی گرفتار ہیں اگر آپ اپنے ساتھیوں سے رابطہ کرنا چاہیں تو مجھ پر اعتماد کر سکتے ہیں کوئی مجھ پر شک نہیں کرے گا آپ چاہیں تو آپ کو اس ابتال سے فراد بھی کرا سکتی ہوں مجھے آپ کے کام آ کر خوشی ہوگی فقط سلمہ خط پڑ کر میں دیر تک تزبزب میں رہا نہ جانی کیوں مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سلمہ نے جو کچھ لکھا ہے سچ لکھا ہے اگر وہ سب کچھ سچ بھی تھا تو وہ آخر مجھ سے کیا چاہتی تھی مجھے کسی بھارتی ایملے کے گھنڈا گردیوں سے گاہ دلچسپی ہو سکتی تھی میرا بطن دوخل دین معاملات میں خود کفیل تھا بھارتی تو رشوت چور بازاری اور گھنڈا گردی کے ان طریقوں کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے دو بجے کے قریب سلمہ دوائے لے کر آئیے تو میں نے اس سے کہا ہے تم نے جو کچھ لکھا ہے میں نے پڑھ لیا ہے مگر تم مجھ سے کیا چاہتی ہو اس نے اداس لہجے میں کہا میں آپ سے بھلا کیا چاہ سکتی ہوں نہ جانی کیوں میں نے آپ کو اپنا سمجھ کر بہت کچھ بتا دیا شاید اس لیے کہ آپ مسلمان اور پاکستانی ہیں میں تلخی میں ہنسا میں کتنا مسلمان ہوں یہ تو خیر میں ہی جانتا ہوں جہاں تک پاکستانی ہونے کا سوال ہے تو بھی بھی حکومت پاکستان بھی میرے سر کی طلبگار ہے یہ تو خیر دشمن ملک ہے میرے ملک کی پولیس اور دوسری ایجنسیا میرے خون کی پیاسی ہیں حکومت کی لعبہ وہاں کے معزز جاکو بھی میری جان کے دشمن ہے میں تو روتے روتے تھگیا ہوں سب کچھ بیمائنی اور بیمقصر لگنے لگا ہے مجھے اور میں اس حالت میں تمہاری کس کام آسکتا ہوں میں تو خود چلنے پھلنے سے معذور ہوں آپ کے حمدرد و ساتھی تو ہوں گے شہر میں سلمانی پوچھا اگر آپ انہیں کوئی پرغام بجوانا چاہیں تو میں یہ کام کر دوں گی میرا کوئی ساتھی ہوتا تو میں اب تک اسبتار کے اس کمری میں لاوارسوں کی طرح نہ پڑا ہوتا آپ شاید مجھ پر اتوار نہیں کر رہی اس نے افسردگی سے کہا مجھے تم پر پورا اعتماد ہے میں نے کہا مگر میں اس کے مسلسل اسرار پر چونگا ہے وہ اس بات پر کیوں وزید تھی کہ میں اپنے ساتھیوں کے پتے اسے بتا دوں کس سوچ میں پڑ گئے آپ سلمانی پوچھا میں سوچ رہا ہوں کہ تم پر اعتماد کرنا ہی پڑے گا تم مسلمان ہو ایک دیانتدار پولیس افسر کی بیٹی ہو تم نے اپنے والد کا نام عرفان احمد ہی لکھا ہے نا میں نے نفسیاتی حربہ استعمال کیا ورنہ اس نے اپنے والد کا نام نہیں لکھا تھا وہ الجن میں پڑ گی پھر کچھ سوچ کر بولی جی ہاں ان کا نام عرفان احمد ہی تھا میرے شباد کی تصدیق ہوگی سلمہ وہ نہیں تھی جو ظاہر کر رہی تھی میں نے اس پر ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میں اس کی حقیقت جان گیا ہوں میں نے کہا میں ایک دن میں تمہیں اپنے ساتھی کے پاس بھیجوں گا پھر وہ چلی گی پولیس نے میرے لئے بہت کمزور سا کیس بنایا پھر ان لوگوں کو انداز نہیں تھا کہ میں سلمہ پر شک بھی کر سکتا ہوں کچھ دیر کے لئے تو میں بھی قائل ہو گیا بگر سلمہ سے پہلے غلطی تو یہ ہوئی تو وہ بلا جھجک موت سے بات چیت کرنے لگی وہ بول گئی کہ اس سے پہلے میں نے کمرے کے بگڑ ہونے کا شبہ ظاہر گیا تھا اسے تو محتاط ہونا چاہیے تھا پھر رہی صحیح قصر اس نے اپنے باپ کے نام بتا کر پوری کر دی تھی وہ خود بھول گئی تھی کہ اس نے اپنے باپ کا نام کیا لکھا ہے اس کا مقصد صرف یہ پیغام رسانی کے بہانی میرے ساتھیوں کے پتے حاصل کرنا تھا میں دل ہی دل میں مسکرائے اور اپنے ذہن میں منصوبہ تیار دینے لگا اس دن شام کو وارڈ وائے مجھے ویلڈ چیئر پر بٹھا کر لے گا تو میں نے فرار ہونے کے مکانات کا جائزہ لیا فرار ہونا زیادہ مشکل نہیں تھا مگر فرار ہونے کے لیے پیرو کی ضرورت پڑتی ہے اور میں اس قابل نہیں تھا پولیس بھی شاید اسی وجہ سے مطمئن تھی ورنہ مجھے اتنی ریایت نہ کی جاتی دوسرے دن سلمہ آئے تو میں نے سوچا کہ اسے ہمایو مرزا کے پاس بھیج دوں مگر پھر خود ہی اس خیال کو مسترد کر دیا سلمہ مجھ سے پہلے ہی سوچتی کہ ہمایو مرزا کو اس کی گرفتاری کا علم ہے پھر وہ اب تک میری مدد کو کیوں نہیں آیا اس دن دی میں نے اسے ٹال دیا میں اب خود کو چاکو چوبند محسوس کر رہا تھا پیرو میں بھی تکلیف نہیں تھی میں نے بیڑ پر لیٹی لیٹے پیرو کی ایکسرسائز کی اور ایک مرتبہ کھڑے ہونے کا ارادہ کر لیا ویل چیئر بیڑ کے نزدیک ہی تھا میں نے ہاتھ بڑھا کر اسے مزید نزدیک کیا پھر کھسک کر ویل چیئر پر بیڑھ گیا اس مرتبہ میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا میں اگر پیرو پر کھڑا ہونے میں ناکام رہتا تو زمین پر گلنے کی بجائے دوبارہ ویل چیئر پر بیڑھ جاتا میں نے ویل چیئر کے ہتھے پکڑ کر احتیاط سے دونوں پیر زمین پر رکھ دیئے اور اہستہ اہستہ ان پر اپنی جسم کا پورا بوجھ ڈالنے لگا پھر میں بیڑھ گئے پوشت اور ویل چیئر کا سہارا لے کر کھڑا ہو گیا میرے پورے جسم میں درد کی ایک شدید لہر دوڑ گی ٹانگیں کاپنے لگی اور میں دھم سے دوبارہ ویل چیئر پر بیڑھ گیا اس کوشش میں سردی کے باوجود میرا پورا جسم پسینے میں شرابور ہو گیا تھا مرے زخم اتنے معمولی تھے نہیں جتنے ڈاکٹر اجے نے ظاہر کیے تھے اپنی بیبسی اور بیچارگی پر میری آنکھوں میں آنسوا گئے مجھ جیسا سی ماپ صفت آدمی گزشتہ ایک مہینے سے معذوری کی طرح زندگی گزار رہا تھا مجھے اس لمحے احسان پر بھی غصہ آیا اسے تو معلوم ہوگا ہوگا کہ پولیس نے مجھے گرفتار کر لیا ہے اسے ہی کیا اس بات کا تو خان صاحب کو بھی علم ہوگا ان لوگوں نے بھی میرے خبر نہیں لی تھی پھر میں نے سوچا کہ میں خام خان پر غصہ کرنا ہوں میرا ان سے واسطہ ہی کیا تھا یہ تو خان صاحب کی مہربانی تھی کہ انہیں نے مجھے اتنے دن تک پناہ دی میرے لیے جان کی دعاست کی مخالفت مولی وہ بیچارے اپنے ہی کسی مسئلے میں الجے ہوئے ہوں گے رات کو سلمہ کی بجائے کوئی دوسری نرس آگئی اس نے پہلے میرا چار دیکھا پھر کیپسولز کھلانے کے بعد بولی آپ کوئی انجیکشن بھی دیا جائے گا مگر مجھے انجیکشن لگانا نہیں آتا مجھے اس بات پر ہنسی آگئی اور تمسکر سے بولا ہے یہ تو ایسا ہی ہے کہ کوئی ڈوائیور یہ کہے مجھے گاڑی چلانے نہیں آتی پھر میں سمبل کر بولا بی بی جب یہ کام تمہارے بسکر نہیں ہے تو کرتی کیوں ہو مجبوراں کلنا پڑتا ہے وہ ہنسکر بولی ضرورت تو انسان سے نہ جانے کیا کچھ کرا لیتی ہے ایسی بھی کیا ضرورت ہے کہ مریضوں سے دشمنی نکالی جائے تم پڑی لکھی ہو روانی سے انگلیش بول سکتی ہو تمہیں تو کہیں بھی ملازمت مل جائے گی واقعی وہ چہک کر بولی پھر بدرے ہوئے لحظے میں بولی اپنے مشورے اپنے پاس رکھو یہاں پڑے پڑے تمہاری ذہن کو بھی زنگ لگ گیا ہے اور شاید تمہاری نظر بھی کمزور ہو گئی ہے میں بوری طرح چونک اٹھا وہ گلوریا تھی میں نے غور سے اسے دیکھا اس نے صرف والوں کے سٹائل میں تھوڑی سی تبدیلی کی تھی اور سلمہ کی طرح چشمہ لگا لیا تھا اور صاف پہشانی جا رہی تھی کہ وہ گلوریا ہے مگر شاید میری ہی اکل پر پتھر پڑ گئے تھے کہ میں اسے پہشان نہیں رہا تھا میں نے موں پر آ کر کہا تم اب تک کامری ہوئی تھی اب فرصت ملی ہے تمہیں یہ باتیں بات میں ہوتی رہیں گی فیلحال تو تمہیں یہاں سے نکالنا پڑے گا بڑی جلدی خیال آ گیا تمہیں میرا میں نے تنزیہ لہجی میں کہا میری اطلاعہ کا مطابق گولی تمہارے سر میں تو نہیں لگی ہے گلوریا نے سنجیدگی سے پوچھا تم کیا چاہتی تھی کوئی گولی میرے سر میں بھی لگتی میں نے جارحانہ انداز میں پوچھا یہ میں صرف اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ تمہاری اکل کیوں خبت ہو گئی ہے گلوریا اسے سنجیدگی میں بولی مجھے معلوم تھا کہ تم کم از کم دو مہینے یہاں ضرور رہو گے میں تمہیں زخمی حالت میں یہاں سے نکالتی تو تمہارا علاج کیسے ہوتا یہاں کم از کم تمہارا علاج تو ہو گیا نا میرے پاس ایک ایک لمحے کی ریپورٹ ہے تمہارے کئی آپریشن ہوئے ہیں سب سے زیادہ محلک تمہارے پیروں کے زخم تھے فریکچر تو تھا ہی دو گولیاں بھی جسم میں پیوست تھیں خاص طویل آپریشن کے بعد دو دونوں گولیاں نکالی گئی ہیں یہ باتیں تمہیں کسی ڈاکٹر یا نرس نے نہیں بتائی ہوں گی گلوریا ہنس کر بولی بہرحال میں نے پھر یہی فیصلہ گیا کہ تم چلنے پھلنے کے قابل ہو جاؤ تو یہاں سے نکالا جائے تیمور کی رائے بھی یہی تھی تو کیا تمہارے ساتھ تیمور بھی ہے میں نے چونکر پوچھا اس اطلاع پر مجھے خوشکبار حیرت ہوئی تھی اصل میں پہلے تیمور ہی یہاں آ رہا تھا میرا پروگرام تو بعد میں بنا کراچے کے معاملات میں نے سجاد کے سپورد کر دیا ہیں گلوریا نے کہا کون سجاد میں نے جلدی سے پوچھا میرے ساتھیوں میں اسلام کا کوئی آدمی نہیں تھا تفصیلی گفتگو کے لیے بہت وقت پڑا ہے اب یہاں سے تو نکلو باہر پولیس گارڈ موجود ہے پھر میں وہ دونوں اپنی جان سے بیزار ہیں تمہیں گارڈ کہہ رہے ہو گلوریا ہنس کر بولی پھر کچھ توقف کے بعد اس نے کہا میں کسی بہانے سے ان دونوں پولیس والوں کو اندر بلاتی ہوں ان سے نہیں مرنے کے بعد تمہیں سٹیشن پر یہاں سے نکال لیں گے تیمور نے پہلے ہی ایک ایمولنس پر قبضہ کر لیا ہے میرا اشارہ ملتے ہی وہ ایمولنس کو اس وارڈ کے سامنے لے آئے گا مگر تم یہاں تک پہنچی گئے ایسے میں نے پوچھا جس نرس کی آئی ڈیوٹی تھی اسے میں بھی ہوش کر کے ڈال آئی ہوں پوچھنی تھی فوراں ہی بھاری قدموں کی آوازیں سنائی دیں اور دونوں کاہل الوجود پولیس والے گبرائے ہوئے اندر آگئے گلوریا دروازے کے پاس رک گئی وہ دونوں بندوقیں تانے ہوئے میری طرف بڑے ان میں سے ایک پیچھے تھا گلوریا نے پوچھتے سے اس کی گردن پر زوردار ضرب لگائی اس کے حلق سے اوک کی آواز نکلی اور وہ آگے پیچھے جھومنے لگا اس کی آواز سنتے ہی دوسرا کانسٹیبل بھڑک کر پلٹا مگر گلوریا پہلے ہی تیار تھی اس نے جھپٹ کر کانسٹیبل کی رائفل پکٹی اور اسے زوردار جھڑکا دیا کانسٹیبل لڑکھڑا کر آگے کی طرف جھگا گلوریا نے گھوم کر اس کی کنپٹی پر ایک کیک رسید کی اسے خود پر اتنا اعتماد تھا کہ اس نے یہ دیکھنے کی زحمت بھی گوارہ نہیں کی کہ وہ دونوں ہوش میں ہیں یا بے ہوش ہو جگے ہیں دوسرا کانسٹیبل کو کیک رسید کرتے ہی وہ جھپٹ کر کمرے سے باہر نکل گئی چند لبوں بعد وہ ایک سٹیچر سمیت کمرے میں داخل ہوئی دونوں کانسٹیبل آرے ترچے فرش پر پڑے ہوئے تھے مجھے شبہ تھا کہ ان میں سے ایک مر چکا ہے گلوریا نے مجھے سٹیچر پر منتقل گیا اور سر سے پاؤں تک مجھ پر چادر ڈال دی پھر وہ سٹیچر لے کر پھرتی سے باہر نکل گئی میں نے چادر کا کونہ تھوڑا سا اٹھا کر دیکھا کوریڈور بلکل سنسان پڑا تھا گلوریا کروخ آپریشن تھیٹر کی طرف تھا تاکہ کوئی دیکھے تو یہی سمجھے کمریز کو پیٹی میں لے جائے جرہا ہے کچھ آگے جا کر وہ اچانک بائیں طرف کے کوریڈور میں مڑ گئی اس وقت مجھے وہ ایمبلنس دکھائی دی جو سرس رفتاری سے کوریڈور کی طرف آ رہی تھی تیمون نے بہت پھرتی کا مظاہرہ کیا تھا گلوریا کی اشارے پر پہلے ہی وہ ایمبلنس لے کر آ گیا تھا گلوریا نے لپک کر ایمبلنس کا اگلی دروازہ کھولا پھر اس سٹیچر کا اوپری حصہ ایمبلنس میں دھکیل دیا ہے اس کے ساتھ ہی وہ خود بھی ایمبلنس میں سبار ہو گئی اسفتار کی حدود سے باہر نکلنے کے بعد گلوریا نے خوشی میں زوردار کہکہ لگایا مگر اس کا کہکہ حلق میں گھٹ کر رہ گیا ایک سیٹ سے کوئی اچھل کر باہر نکلا اور اس نے گلوریا کی کنپڑی پر ریولول رکھ دیا حرکت کرنے کی کوشش مت کرنا ولنہ تمہاری یہ خوبصورت خوبڑی پاش پاش ہو جائے گی وہ گر راہ کر رواہ انگلیش میں بولا مگر لوگو لہجے سے وہ مقامی ہی لگ رہا تھا اپنے ہاتھ سر پر رکو اس نے دوسرا حکم دیا کون ہو تم گلوریا ابتدائی دھکے سے سنبھل کر بولی اور مجھ سے کیا چاہتے ہو کتنی بولی مک بنو میڈم اس کے لہجے میں تمسخر تھا تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں کیا چاہتا ہوں اگر میں جانتی ہوتی تو تم سے کبھی نہ پوچھتی بولوریا نے کہا یہ گن تو ہٹاؤ ایک کمزور عورت معذور مرد سے تمہیں کیا خطرہ ہے میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم کتنی کمزور ہو رہا سوال اس معذور مرد کا تو یہ بیچارت واقعی معذور ہے پھر اس نے سخت لہجے میں کہا اب اپنی زبان بند رکھنا بعد میں تم سے تفصیلی بات چیت ہوگی تیمور کے دھوکے میں ہم نہ جانے کہ ان لوگوں کے چنگل میں پھنس گئے تھے مگر تم لوگ ہو کون گلوریا جھلا کر بولی ہسپیٹل کی منیجمنٹ اس بات کو بہت اوپر تک لے جائے گی خاموش رہو ریولور بردار گر لائے پھر احملنس میں خاموشی چھا گئی وہ میرے ہاتھوں کی پہنچ سے بہت دور تھا ورنہ اب تک میں اس کی گردم ناب چکا ہوتا کیونکہ وہ میری طرف سے بلکل غافل تھا شاید مجھے بلکل ہی معذور سمجھ رہا تھا گاڑی تقریباً ایک گھنٹے تک چلتی رہی پھر اس کی رفتار خاصی کم ہو گئی میں سمجھا کہ اب رکنے والا ہے مگر ڈرائیور نے اسے دائیں طرف موڑ کر کچھ راستے پر ڈال دیا اور گاڑی بری طرح چھٹکے لگنے لگی تقریباً دس منٹ تک اسی طرح اوپر نیچے راستوں پر چلنے کے بعد وہ ہموار راستے پر چلنے لگی مگر وہ بھی پختہ سڑک نہیں تھی کچھا ہی راستہ تھا پھر شاید مجھے اونگا گئی تھی کیونکہ میری نیند تو اس وقت ٹوٹی جب ایمولانس دچکے سے رکی تھی ایمولانس کے رکتے ہی اس کا اکمی دروازہ کھولا ریولور بردار نے گلوریا کو نیچے اترنے کا حکم دیا نیچے اترتے ہی دو آدمی نے اسے گھیر لیا گلوریا کے ہاتھ اب بھی سر پر رکھے تھے ان کے نائس کے لباس میں کوئی ہتھیار یا بمب وغیرہ پوشیدہ ہو میری طرح شاید یہ خیال اس ریولور والے کے ذہن میں بھی آیا تھا جو وین میں ہمارے ساتھ بیٹھا تھا اس نے اپنے ایک آدمی کو حکم دیا کہ اس لڑکی کی تلاشی لو ان میں سے ایک نئی سمارت سے گلوریا کی تلاشی لی کہ اسے کچھ بھی کرنے کا موقع نہ مل سگا ملنہ میرا خیال تھا کہ گلوریا اس موقع پر ضرور کچھ نہ کچھ کرے گی گلوریا کے پاس ایک پوائنٹ ٹوٹو کا چھوٹا سا ایک پسٹل پر آمد ہوا مجھے حیرک بھی ہوئی کہ گلوریا ماز ایک کھلونے پسٹل لے کر مجھے وہاں سے نگالنے پہنچ گئی تھی پھر مجھے خیال آیا کہ اصل اسلاح تیمور کے پاس ایمولنس میں ہوگا میرے کمرے کے باہر تو صرف دو مریل سے پولیس والے تھے جن سے گلوریا خالی ہاتھ بھی نہیں مٹ سکتی تھی گلوریا سے غلطی یہ بھی ہوئی کہ اس نے بہوش ہونے والے پولیس والوں کی رائفلیں وہیں چھوڑ دی تھی اگر وہ ان میں سے ایک رائفل بھی لے لیتی میرے ساتھ سٹیچر پر رکھ دیتی تو میں آسانی سے صورتحال پر کابو پا لیتا یہاں اور کون ہے ہمیں لانے والے نے نیچے کھڑے ہوئے دونوں آدمیوں سے پوچھا اس وقت تو ہمارے علاوہ اور کوئی نہیں ہے ان میں سے ایک نے جواب دیا تو دوستو اگلی کیستے شننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں